رات کو سوتے وقت صرف ایک تذبیح پڑھ لینا آپ کی ساری زندگی دولت میں کھیلو گے یقین کرنا مشکل ہے تو بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بھائیوں اور بہنوں آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر سوئیں گے تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو غیبی طریقے سے آپ کی طرف انشاءاللہ دولت آنا شروع ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیں گے اور آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے بھائیوں اور بہنوں آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی پریشان حال تنگ دست ایک مرتبہ زندگی میں یہ تذبیح پڑھ کر سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے اور پیسہ تو یقین مانے ایسے آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے گھر میں اتنا پیسہ آخر آ کہاں سے رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر پیسے کو سنبھال سکتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا آپ کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گی آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھنا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں جس ملک سے بھی ہیں آپ نے وقت یہ دیکھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جب آپ سونے لگیں سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے جب آپ کو نید آ رہی ہو جب آپ کو وقت مل جائے آپ نے بیٹھ کر تیس سیکنڈ کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے فرشتے غیب سے آپ تک دولت پہنچانے آئیں گے اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ خاص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے سر پر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی اور قرضہ لینے والے بار بار کالے کرتے ہیں کہ بھائی میرا قرضہ تو دے دو یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے قرضے منٹوں میں اتر جائیں گے اللہ آپ کو انشاءاللہ اتنی دولت دے گا کہ پہلے تو آپ قرضہ لے کر گزارہ کرتے تھے لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ یہ تذبیح پڑھ لی تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور آپ خود قرضہ دینے والے بن جائیں گے آپ کو اللہ پاک اتنا پیسہ دے گا کہ آپ لوگوں میں باتیں گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی کہاں سے اتنی دولت آئی بس کامل یقین کے ساتھ اس تذبیح کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طرح ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار ایک پیارا اور مختصر سا درود صل اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور ان کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے ناظرین عمل کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کسی بھی دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے اتمنان کے ساتھ باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے اور پھر ایک بار نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے بھائیوں اور بہنوں درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صل اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صل اللہ علیہ محمد پڑھ لیں لیکن یاد رکھئے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو سب درودوں میں زیادہ محبوب رکھتے تھے اسی لیے اگر آپ بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد ناظرین جب آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو بڑے اتمنان اور بڑے سکون سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے فوراں بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد ہر انسان کی حاجت اور ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے اسی طرح ہر انسان کی پریشانی بھی الگ ہوتی ہے آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسے چاہیے اپنے تباہ مقاصد کی نیت کیجئے گا اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں من پسند نوکری چاہتے ہیں تو من پسند نوکری مانگ لیں من پسند شادی کے لیے یا قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار تعوض اور ایک بار تسمیہ پڑھیں یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے آج کے اس پورے عمل میں سارے وظائف ہی بہت آسان ہیں آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے اللہ السمد ناظرین اللہ السمد رب العزت کی وہ پاک صفت ہے اللہ پاک اللہ السمد پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں اگر آپ اپنی نسلوں کو شادہ بات کرنا چاہتے ہیں پورے سال کا رزق اور دولت کا سہلاب چاہتے ہیں تو اللہ السمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گی آپ نے اللہ السمد کو دائے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تذبیح کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے بے اولادی کے لیے بے روزگاری کے لیے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آج صرف گیارہ بار اللہ السمد کا یہ وظیفہ کر لے جب آپ گیارہ بار اللہ السمد پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور وہ قرآنی آیت ہے اللہ و انہا الیہ روجعون آپ نے یہ آیت دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف سات بار پڑھنی ہیں جب آپ سات بار یہ آیت مبارکہ یعنی انہا لیلہ و انہا الیہ روجعون پڑھ لیں اب تک آپ نے دو وظائف پڑھے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو آج کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت کے دروازے کھل جائے اور دولت کا طفان آ جائے اور بد نظری برے اثرات آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں تو تیسرے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھ کر دیکھیں یا اللہ یا رحمانو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف سات بار پڑھنا ہے یہ تین عامال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملیں بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے جس محلکہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے توبہ قبول فرمالی ہے پھر زد کر کے اللہ سے مانگیں پھر آنکھوں میں آسو لی اللہ سے مانگیں آپ سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگیں کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے یقین جانی آپ کے مقدر بدل جائیں گے آپ کے نصیب کھل جائیں گے اللہ مانگنے والے سے انشاءاللہ باٹھنے والا بنا دے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا وہ مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسط کے لیے اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ